اب ہم وہ ریاکشنز پڑھیں گے جن کے اندر بینزین رنگ انوالو ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ریاکشن دیا گیا ہے وہ ہے اڈیشن ریاکشن اور اس میں جو سب سے پہلے جو ٹائپ دیا ہے وہ ہے ریڈکشن اب آپ کہیں گے اب بھی آپ کہہ رہے ہیں اڈیشن ریاکشن اور اب آپ کہہ رہے ہیں ریڈکشن تو that doesn't suit well وہ اس کا آسان طریقہ ہے آپ نے ریڈکشن اور اکسیڈیشن کی تین ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھنی ہے تو جو کہایا ہے ریڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کی بات بتائیں گے سب سے پہلے بات اکسیڈیشن is addition of oxygen تو ریموون آف اکسیڈیشن کیا ہوگی ریڈکشن اگر ریموون آف اکسیڈیشن is ریڈکشن تو اڈیشن آف ہائیڈروجن ریڈکشن یہ تو دو ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے تھرڈ جو چیز ہے وہ آئیل ریگ سے آپ نے یاد رکھنا ہے آئیل کا مطلب ہے اکسیڈیشن is loss اکسیڈیشن is gain اکسیڈیشن is loss ٹھیک ہے ریگ ریڈکشن is gain تو ریڈکشن is gain گین آف ایلیکٹرون is ریڈکشن تو یہ تین ڈیفینیشن ہے جو ہم نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ ہم چونکہ اڈیشن ریڈکشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ ریڈکشن ہم پہلے بہت دفعہ دیکھ چکے ہم نے benzین رنگ لیا اور تین ہائیڈروجن مولیکیول اس میں ایڈ کر دیئے تین ہائیڈروجن مولیکیول کا مطلب یہ ہے کہ چھے ہائیڈروجن ایٹم ہمارے بینزین رنگ کے اندر بھی چھے کاربن ایٹمز ہیں جن کے ساتھ پہلی ایک 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 ایچ اٹیشت ہے اب جا کے ہر چھے کے چھے کے پاس ایک اور ہائیڈروجن لگ جے گا جو ہمیں چیز ملے گی سائیکلو ہیکزین یعنی وہاں پہ کوئی بھی ہائیڈروجن نہیں ہوگا اور ہر کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اٹیش ہوں گے اور ہر کاربن نے اپنے نیبرنگ دو کاربن کے ساتھ بانڈ بنایا ہوگا چونکہ رنگ کی فارم میں یہ بڑھ رہے ہیں تو اس لئے ہم اسے اسی طرح ایکسپلین کرتے ہیں نیکل کی پریزنس میں یہ ریاکشن ہوگا ایٹ اراؤنڈ ڈگری سینٹی گریٹ یا پلاتینم اور ہائیڈرونیم کی ساتھ بھی یہ ریاکشن ہم کیری آؤٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ریاکشن جو ہم پڑھتے ہیں ایڈیشن وہ ہے ہیلوجینیشن ہیلوجینیشن میں برومین لیں گے سن لائٹ کی پریزنس میں یہ ریاکشن ہوگا این اگین بینزین رنگ ختم ہو جائے گا ہمارے پاس جو پروڈک بنے گی وہ الکین بنے گی سائیکلو ہیکزین بیسکلی بنے گی اور اس میں بھی پہلے پچھلے کیس میں ہمارے پاس دو ہائیڈرون تھے اب ہمارے پاس ایک جگہ ہائیڈرون دوسری جگہ برومین ہوگا جو پروڈک بنے گی وہ بنے گی 1,2,3,4,5,6 یعنی ہر ایک کے پاس ایک برومین لگا ہوگا جو کہ 3BR 2 لیے ہیں جو کہ 6BR بنتے ہیں تو 1,2,3,4,5,6 ہیکزا برومو سائیکلو ہیکزین بنے گا ہیکزا اس لیے کی بچھے برومین ہے C ریاکشن جو ہے 3rd type وہ دی گئی ہے combustion کی combustion ہم سب کو معلوم ہے oxygen کی presence میں کسی چیز کو burn کرنے کو ہم جلانے کو combustion کہتے ہیں اور کسی چیز بھی کسی وی ہائیڈرون کاربن کے جلنے سے ہمیں carbon dioxide plus water ملتا ہے and this is a simple reaction next D type یا 4th type جو reaction کی ہمیں دی گئی ہے وہ ہے oxidation reaction اب oxidation بھی تین طریقے سے ہم پڑھیں گے ایک catalytic oxidation پڑھیں گے پھر ہم ozone add کریں گے اسے ہم ozone ozonolysis کہتے ہیں little difficult name ozone ozonolysis کہتے ہیں ٹھیک and then third ہم side chain کی oxidation کریں گے catalytic oxidation کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے آپ کو یاد ہو گئے in the beginning of the chapter ایک بات کہی تھی کہ benzene ring is strong strong enough کہ k-menophor یعنی potassium permanganate اس پہ attack نہیں کرتا اس کو oxidize نہیں کرتا اور k2cr207 یعنی potassium dichromate بھی اس کو oxidize نہیں کرتا اور یہ وہ دو chemical ہیں جو آپ lab جب آپ practical کریں گے تو lab میں بہت زیادہ یہ آپ use کرتے ہیں کسی چیز کو oxidize کرنے کے لیے ہے تو at room temperature یہ benzene ring کے اٹیک نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کیا کریں ہم نے تو oxidize کر نہیں کرنا ہے تو اس کے لئے ہم vanadium pentoxide use کرتے ہیں جو کے V2O5 ہے 450 degree centigrade تر temperature دینا پڑتا ہے تب جا کے benzene ring کے اوپر 9 oxygen molecule attack کرتے ہیں جو product بنتی ہے وہ ہمارے پاس malic anhydride anhydride plus carbon dioxide plus water کے 4 molecule بنتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک یاد رکھنا ہے malic anhydride کوئی anhydride کا مطلب یہ ہے اس میں water missing ہے اگر ہم اس malic water add anhydride میں جو anhydride میں تو جو چیز بنے گی malic acid بنے malic acid کا formula hc double bond hc اور 2 carboxyl group attached ہوتے ہیں اس کے ساتھ second type oxidation کی ہم دیکھیں گے ozon 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 which is o3 وہ آکے 3 molecule attach ہوتے ہیں اور وہ جا کے ہمارے پاس c6 h6 o9 بنا دیں گے جسے ہم benzine tri ozon nite کہتے ہیں اور یہ benzine tri ozon nite جو ہے 3 water molecule lose کرے گا اور ہمارے پاس 3 glioxal کے molecule بن ڈائنگے next جو ہے oxidation وہ side chain oxidation اب side chain کا مطلب نام سے ہی پتا ہے کہ benzine ring کے ساتھ کوئی alkyl chain attached ہو گی جس کو ہم oxidize کریں گے ہم benzine ring کو پٹیشیم پر مینگنیٹ اور پٹیشیم ڈائی کرومیٹ سے oxidize نہیں کر سکتے جو side chain ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں alkyl groups جو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے alkyl benzine کے ساتھ اس کے اندر ایک carboxyl group بن بن جاتا ہے تو reaction اگر ہم کروائیں اس کے تو k-m-n-o-4 کا color change ہو جاتا ہے جس سے alkyl benzine کی presence کو find out کر سکتے ہیں تو reaction کس طریقے سے ہوتا ہے ہمارے روز methyl benzine کی example لیتے ہیں 3 O oxygen اس کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے k-m-n-o-4 سے اور ہو جا کے ہمارا benzoy acid یعنی c-double bound OH اور H2O بنا دیتے ہیں book میں ایک interesting بات لکھی ہوئی ہے کہ جو chain کی length ہے that doesn't matter carboxy group ہمیں ایک ہی ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ اگر CH3 تھا تو یہ ہماری product بنی benzoy acid اگر CH2 CH3 ہوتا ہم نے length پڑھا دی مثائل سے ethile کر دیا تو oxygen تو زیادہ چاہیے ہوں گے اس کے لیے لیکن جو product ہے benzoy acid وہ ہی ملے گی group ہمارے پاس CW bond OH carboxyl group ایک ہی اس کے ساتھ بنے گا بر پلس واتر and carbon ڈائ اگر یہ lecture آپ completely دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار MCQ ان کے answers اور explanations بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں and that all free تو ابھی google play store پہ جائیے and لکھئے hipo learning program ہماری ایپ download کیجئے نہ صرف اسے خود use کیجئے بلکہ اپنے دوست in class fellows کو بھی recommend کیجئے